اس ریڈ بٹن پر کلک کر کر ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ہی دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میری ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایڈی کنگ انڈیا میں جس میں میں لگتار دوستو آپ کو بینہ نیٹ کے ڈوکٹر بننے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہی رہتا ہوں دوستو آج میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو ڈوکٹر سے لیلیٹڈ نہیں ہے لیکن دوستو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے جو میرے دوست جو ٹینٹ یا ٹویلتھ کلاس میں ہے دوستو یہ آج ویڈیو صرف انہی کے لئے ہے دوستو آج میں نے اس میں کچھ ایسے کورس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو جو آپ ٹینٹ اور ٹویلتھ کلاس کے بعد کر سکتے ہو دوستو اب میں بات کرتا ہوں کورس آفٹر ٹینٹھ کلاس کی دوستو ٹینٹھ کلاس بہت ہی جلد پیسے کما سکتے ہیں اور دوستو میرے میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ دوستو کافی سارے لوگ جو ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتے اور خود ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آج انہی کے لئے ہے دوستو اب میں پہلی بات کرنے جا رہا ہوں پہلی میں آج بتاؤں گا آئی ٹی آئی کے بارے میں دوستو اس کی فل فرم ہوتی ہے انڈریسٹیل ٹریننگ انسٹیٹوٹ اس میں دوستو سٹوڈنٹس کو ایسے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ ایک انڈریسٹی لیول پر تیار کر سکیں اور ایک اچھی جو پا سکیں دوستو یہ ٹینٹھ کے بعد اور ٹویلتھ کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں کہ آئی ڈی آئی کیا ہے اس کے گورنمنٹ کولیجز کہاں کہاں ہے اور دوستو اس کی فیس کتنی ہے اور دوستو ہم اس میں ایڈویسن کیسے لے سکتے ہیں اور دوستو اس کی کتنا ٹائم کا وہ کورس ہے ہمارا آئی ٹی آئی اس کے بارے میں دوستو آج میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں دوستو جسے میں آپ کو بتایا ہے کہ آئی ٹی آئی ایک انڈریسٹی بیس کا کورس ہے جو دوستو جو آپ کو تیار کر رہا تھا ہے انڈریسٹی لیور پر کام کرنے کے لیے دوستو یہ ہے کورس بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہے تینتھ کلاس کے بعد دوستو اب میں بات کروں دوستو سبجیکٹس کورس ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو اس میں تیار کیا جاتا ہے میکینک الکٹرونکس کے لیے فیسن ڈیزائنر اور کمپورٹر ایڈوکیشن کے لیے دوستو اس میں بہت سارے کورس اس لیے دیا جاتے ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ الگ الگ فیلڈ میں اپنا کریئر نکال سکیں دوستو اب بات کریں ایڈویشن کی اس میں ایڈویشن کیسے ہوگا اور دوستو کیا فائدہ ہے اس کا دوستو فوم جو ہے وہ ہر سال نکلتے ہیں دوستو وہ ہر سال جو کب نکلتے ہیں وہ جولائی میں نکلتے ہیں اور دوستو اس کا فوم آپ کو بھرنا ہوتا ہے دوستو بہت ہی زیادہ سیف اور بڑیا پروسس ہے دوستو اب میں بات کروں اس کے گورنمنٹ کولیجز جو کی انڈیا میں ہیں دوستو گورنمنٹ کولیجز جو انڈیا میں وہ آپ کو اس کی رینک کے حساب سے ہی ہوگا دوستو اس میں آپ کو ٹینتھ اور ٹویلتھ کی پرسنٹیز مائنے رکھتی ہے اس کی حساب سے یہ آپ کولیج ملے گا اور دوستو ہم اس کی کچھ اور فائدے کی بارے میں بات کروں دوستو آپ یہ فری بھی ہوتا ہے اور دوستو اس کے بعد جب آپ آئی ٹی کر لیں گے اس کے بعد آپ ڈپلوما بھی کر سکتے ہیں جو آئی ٹی کے بعد ہوتا ہے دوستو اس سے آپ رکھ نہیں سکتے دوستو اس آپ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو اب میں بات کروں فیس اور گورنمنٹ پرائیویٹ کولیجز کی دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فری بھی ہو سکتا ہے دوستو اس کی زیادہ فیس نہیں ہوتی میکسیم فائیو تھاؤزنٹ یا پھر ٹین ہوتی ہے دوستو اب میں بات کرنے جا رہا ہوں دوسرے کورس کی جس کا نام ہے ڈپلوما انجینئرنگ دوستو انجینئرنگ ایسا کورس ہے جس میں دوستو ہم اپنا اچھا پردیشن کر سکتے ہیں اور اچھی سیلری پاس سکتے ہیں دوستو لیکن آج کل ہوا کیا ہے کہ دوستو انجینئرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ دوستو کمپیٹیشن جو جوبز کے لیے ہے وہ بہت زیادہ ہی بڑھ گیا ہے دوستو اب میں آپ کو آپ کو ایڈیویشن کے بارے بتا ہوں دوستو اس کا ایڈیویشن کی جو پروسس ہے وہ اون لائن ہوتی ہے اون لائن مطلب اس میں آپ کے پھر ٹینتھ اور ٹویلتھ کے نمبر دیکھے جاتے ہیں دوستو اس کے حساب سے ہی آپ کو کولیج ملتا ہے دوستو اب میں بات کرو اس کے گورنمنٹ کولیج کے دوستو گورنمنٹ کولیج کے کافی ہیں دوستو اگر آپ بھی پرائیویٹ سے بھی کرتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بس ٹوڑی فیز کی اوپر نیچے ہو جاتا ہے دوستو اس کے گورنمنٹ کولیج کافی ہیں جس میں آپ کو دوستو اس کی رینگ کے حساب سے ہی آپ کا ایڈیویشن ہوتا ہے دوستو بات ایسی ہے کہ دوستو جاتی اس دنیا میں اتنے زیادہ انجینئر ہوئے کیونکہ اس انجینئرنگ فیلڈ میں ایک اچھی جوب پانا بڑا ہی مسئل ہے لیکن دوستو ناممکن نہیں اگر یہ ممکن جب ہی ہوگا جب آپ آپ اس میں اپنا کب سے بیش کر کر دکھائیں گے دوستو اب میں بات کروں فیز کی یا گورنمنٹ پرائیویٹ کولیج اس کے دوستو اس کی فیز زیادہ نہیں ہوتی یہی کچھ ٹین تھاؤزنڈ تک ہوتی ہے پر ایئر دوستو گورنمنٹ میں سے یہ اور بھی سستہ ہے بس پرائیویٹ میں تھوڑا بہت مہنگا آپ کو پڑھ سکتا ہے دوستو یہ بھی کافی لابداری کونس ہے اس کے بات کروں دوستو میں اس کے پیتھولوجی لیب ٹیکنیشن دوستو یہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ ہے جو کی دوستو جس طرح ڈوکٹر کے آج کل ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح ان کی بھی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو جو کون وغیرہ چیک کرتے ہیں دوستو یہ وہی ہوتے ہیں اور ان کی سیلری بھی کبھی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد میں کروں جوپس کی چاند اس میں کافی زیادہ ہوتا ہے دوستو جوپس کی چاند اس میں کافی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح ڈوکٹر کی جوپس کی چاند زیادہ ہوتے ہیں ڈوکٹر اپنا کلینک کھول سکتے ہیں اسی طرح یہ اپنے ایک لیب بھی کھول سکتے ہیں جس میں آپ یہ ہر چیز کا ڈائیگنوچس کر سکتے ہیں اور اپنی اچھی سیلری بنا سکتے ہیں دوستو اب میں اس میں بات کروں پروسیجر آف ایڈویشن کی دوستو اس میں جو ایڈویشن ہوگا وہ آپ کا اونلائن ہوگا ڈائیگن دوستو اس کی جاتھتر جو انسٹیٹوٹ ہوتے ہیں وہ پرائیوٹ ہوتے ہیں دوستو کہ پرائیوٹ انسٹیٹوٹ یہ کرواتے ہیں دوستو اب میں بات کرو اس کے کولیج میں ایڈویسن کی والی ہے دوستو جو کولیج میں آپ کا ایڈویسن ہوگا یا پھر کولیج اس کہاں کہاں اس کے دوستو وہ آپ کے میریٹ بیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو جس طرح آپ کے نمبر ہوں گے تو اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ میں ملے گا اگر آپ کے نمبر کم ہے تو آپ کو پرائیوٹ انسٹیٹوٹ میں زون کرنا پڑے گا دوستو میں بات کرو فیس گورنمنٹ پرائیوٹ کی جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا فیس دوستو گورنمنٹ میں ہمیشہ کم ہوتی ہے اور پرائیوٹ میں کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن دوستو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ صرف ڈیگری دیکھ جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے سرکاری سے کیا ہے پرائیوٹ سے دوستو اب میں بات کرو باروی کلاس کے بعد ہونے والے کورس ہوگی دوستو کافی سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی پرسنٹیج اچھی ہوتی ہے بٹ پر کچھ کرنے ہی باتے کیونکہ دوستو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور دوستو کافی سارے کورس آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ دوستو باروی کلاس کے بعد ایسے کورس ہے دوستو جس سے آپ بہت اچھی سیلری بنا سکتے ہیں اور دوستو یہ آپ کے لائف ٹائم ایک آپ کے جیون کو ایک نئی روشنی دیتا ہے دوستو ہمیں بات کرنے جا رہا ہوں ڈی فارما کی جس کی فلفوم ہوتی ہے ڈپلوما آف فارمیسی دوستو اس میں کیا ہوتا ہے تو فارمیسی لائن دو سال کئی کورس ہوتا ہے اس میں دوستو آپ کو دو دو سال کرنے کے بعد آپ کو لائیسنس ملتا ہے لائیسنس سے آپ کیاچتے ہیں آپ اپنا لائیسنس پر آپ آ پانی ایک میڈیکل شو پڑھ کے ہیں اور دوستو میڈیکل شوپ میں بھی آپ کو پتائر ہی ہوگا بہت زیادہ لائب دائگ ہے دوستہ میں بات کروں اس کے پروسیزر ایڈویسن کی لئے دوستو ایڈویسن میں کیسے ہوتا ہے دوستو یہ بھی آپ کے میریٹ بیس پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے دوستو اسے سرکاری کولیج کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ایسا جو سب سے بیسٹ کولیج جو جو کولیج ہے اس کا ڈی فارڈ ڈی فارما کے لئے ویسے دوستو آپ اسے پرائیوٹ سے بھی کر سکتے ہیں بیسے لیکن دوستو یہ جتنا ہی پروسیزر وہ سب آن لائن ہوتا ہے آن لائن سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کاؤنسلنگ میں جانا ہوتا ہے دوستو ہمیں بات کرو اس کے گورنمنٹ کولیجز انڈیا کے انڈیا میں دوستو اس کے انڈیا میں گورنمنٹ کولیجز بہت ہی زیادہ ہے دوستو کیونکہ یہ دو سالہ کورس ہے یہ بہت اچھا اور کفائی دیا ہے دوستو ہمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ کولیج کے بارے میں جس کا نام ہے دپسار جس کی فل فوم ہے دلی انسٹیٹوٹ فارمسٹوٹیکل ریسرچ دوستو یہ بہت بڑھا کولیج ہے ڈی فارما کے لئے دوستو اس کی فیز بھی بہت زیادہ کم ہے اور دوستو اس کا یہ ایک بہت بڑھا کولیج ہے دوستو میں اس کی فیز بتا دیتا ہوں ڈپلوما کتنی ہوتی ہے ایک سال میں دو دوستو ڈپلوما جو سرکاری کولیجز میں ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے پچاس ہزار وہ بھی پر ایئر دوستو اس میں آپ کو بہت زیادہ پیسے لگانا پڑتا ہے دوستو میں دوسرے کورس کے بات کروں دوستو پولی ٹیکنیک یہ کورس ہے دوستو میں آپ کو دو سالہ کورس بتانے ہوا رہا تھا لیکن دوستو یہ تین سالہ کورس ہے لیکن دوستو یہ بہت زیادہ بڑیا کورس ہے جس سے آپ نے سنا ہوگا انجینئرز دوستو جو پولی ٹیکنیک کر لیتا ہوتا ہوتا چھوٹا انجینئرز کرے کیا جا سکتا ہے اور دوستو جو اس میں اپنا بیشٹ کرے گا اس کی سیلری دوستو کم سے کب پچاس ہزار تک ہوتی ہے دوستو اس میں بھی آپ اپنا کر کر بہت اچھا کریر بنا سکتے ہیں اور دوستو میں آپ کو کافی سے زیادہ ہیلپ ملتی ہے دوستو میں بات کروں اس میں ایڈیویسن کی دوستو ایڈیویسن ایسا ہے کہ دوستو آپ کو اس پہ انٹرنس بیس پہ ہی وہ ملتا ہے کہیں کہ انٹرنس ہوتا ہے کہیں کہ کسی کسی کالیج کنٹریجس میں انٹرنس نہیں ہوتا دوستو اگر میریٹ بیس بھی ہو جاتا ہے دوستو آپ کو بتانے والا ہوں سیٹoo ایکزام کے بارے میں جس کی فل فورپ ایک اور کمر اور درسTalk یہ کہ ایکزام ہوتا ہے جسے دستو آپ کو بہت سارے ایر آپ یہاں دیں گے دوستو اس سے بہت سارے آپ کوئن الی اپس اکھول جاتے ہیں اگر آپ سو sig кстати ہوتا ہے وہ آپ کو صرف ایک اگزام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جیسے آپ کی رینکنگ ہوتی ہے یا پھر جیسے آپ کو چوئیس ہوتی ہے دوستہ آپ اس کورس میں جا سکتے ہیں اور دوستو یہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیز بہت زیادہ کم لگتی ہے دوستو گورنمنٹ کولجز میں انڈیا کی بات کروں تو دوستو بہت زیادہ کولجز انڈیا میں اس کے پہلی ٹیکنک کے بہت زیادہ ہوتی ہے جس طرح میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ چھوٹا اندینر کہا جاتا ہے اسے دوستو بہت زیادہ بڑیا کورس ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اسی کورس کو کریں دوستو میں بات کروں اس کی ایلیجبلیٹی کی دوستو بات ایسا ہے کہ اگر آپ ٹین پس کی ہے اگر آپ میں ٹین پس کی ہے تو آپ کے لیے تین سال کا ہوگا دوستو اگر آپ نے ٹویلتھ پس کر کے لیا ہے تو دوستو یہ آپ کے لیے صرف دو سال کا ہی ہوگا دوستو آپ میں بات کر رہا ہوں ڈیپلوم آف نین نرسنگ کی دوستو ڈیپلوم آف نین نرسنگ نرسنگ بہت بڑیہ کولیج ہے بڑیہ زیادہ کریئر بنانے کے لئے اپشن ہے پر دوستو اس میں آپ کو زیادہ پیسہ کا امید نہیں ہو سکتی دوستو اگر کوشنس ایسے ہوتے ہیں کہ دوستو یہ جتنے بھی میں آپ کورس بتائیں یہ ہارڈ ہوگے یا آپ اس میں پاس نہیں ہو پائیں گے دوستو ایسے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو صرف اگر آپ نے ایسے ایڈویسن لیا ہے تو ڈیپلوم آتا ہے اور اگر آپ نے ٹویلڈ بیس سے لیا ہے تو دوستو آپ کو ٹویلڈ بیس سے ہی سارے کوشن وغیرہ آتے ہیں آپ پاس آرامس ہو سکتے ہیں دوستو نیچے میری ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتائیں بی فارم کر کے ڈوکٹر کیسے بن سکتے ہیں دوستو آپ میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کوئی بھی سوال تو نیچے کمنٹ کر کے بتا جیجئے میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گا لال بٹن کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی تواجیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ بیل آئیکن شکریہ